دوسرا مبحثہ جماعت ہفتم کا شروع ہو رہا ہے اور آج الحمدللہ آپ کے اس پر سکون محول کو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ بڑی ڈسپلن کا مظہرہ آپ نے کیا ہے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی ایک دفعہ اپنے لیے اور محترم ملک فیصل یار اتراہ کیلئے کلیپنگ کر دیں مبحثہ ہے جماعت ہفتم کا ان کا عنوان ہے کہ معاشرتی بگاڑ میں اہم سبب کیا بن رہا ہے تعلیم کی کمی ہے یا تربیت کی کمی ہے معاشرہ کیوں بگڑ رہا ہے دو جماعتیں ہیں سیون گالف سیون بریو سیون گالف ثابت کرے گی کہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور سیون بریو والی ثابت کریں گے تربیت کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے تو مباحثے کا آغاز کریں گے سیون گالف والے کے جی تعلیم کی کمی کی وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے خاموشیوں کو جو تیری خاطر نہ لائے اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے پیارے دوستو السلام علیکم میرے شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان جیسوں پر اپنے الفاظ کو ضائع نہیں کیا جاتا اور آج میرا موضوع ہے کہ معاشرہ بگاڑ کی وجہ تعلیم کی کمی بر رہی ہے آج کے اس پرشوب اور تیز ترین دور میں تعلیم کی ضرورت بہت اہمیت کی حامل ہے اور انسان تربیت کو تعلیم سے ہی سیکھتا ہے جب انسان کے پاس تعلیم ہی نہیں ہوگی تو وہ تربیت کہاں سے سیکھے گا تو دنیا جتنی بھی ترقی کر لے لیکن تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ بن چکا ہے اس کا سب سے بڑا سبب تعلیم کی کمی ہے اس لیے میرا کہنا ہے کہ معاشرہ کا بگڑ کی وجہ سب سے بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ شکریہ محترم مسادہ کرام اور میرے ہمکتب ساتھیو السلام علیکم آج کا میرا عنوان ہے تربیت ہماری لیے تربیت کا ہونا لازم ہے اگر ہمارے اندر تربیت نہیں ہوگی تو علم کا کیا فائدہ ہمارے ماں باپ ہماری تربیت کرتے ہیں تب ہی تو ہم اتنے بڑے سکول میں پڑھ رہے ہیں تب ہی تو ہم اتنے بڑے عہدے پر فائز ہیں ہر انسان کی اچھی تربیت ہونی چاہیے اگر تربیت نہیں ہوگی تو ہم ہر کسی سے بتمیزی سے بات کریں گے تو یہ سب یہی کہیں گے کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی ہمیں ہر کسی سے اچھے لہجے میں بات کرنی چاہیے تب ہی تو لوگ بھی کہیں گے کہ کتنے خوش نصیب ہیں ان کے ماں باپ جنہوں نے انہیں تربیت دی فریشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ شکریہ اسلام علیکم آج کا میرا ٹاپک ہے تعلیم تعلیم سے ہی انسان سب کچھ سیکھتا ہے تعلیم کی وجہ سے آپ لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں اور ہمیں آ کر کہہ رہے ہیں کہ تربیت زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو تربیت زیادہ بہتر لگتی ہے تو سکول میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جائیں کسی مردسے میں تربیت سیکھیں اور وہاں پر بیٹھ جائیں جب غدب بدر فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کافروں کو قید کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انسار کے دستان بچوں کو پڑھائیں اور آزادی حاصل کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی دعا کی اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما ان عقل کے بینگوں کو الٹا نظر آتا ہے ان عقل کے اندوں کو الٹا نظر آتا ہے لیلہ نظر آتا ہے مجنو نظر آتی ہے شکریہ السلام علیکم دوستو آئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ معاشر ارتی بگار کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہمارے معاشر ارتی بگار تربیہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اعلیٰ تعلیم جافتوں تو ہوتے ہیں مگر ان میں تربیت کی کمی رہ جاتی ہے ان میں شعور نہیں ہوتا یہ لوگوں سے احسلیقے کے ساتھ بات نہیں کرتے یا کسے بتمیزی سے ان کا جواب دیتے ہیں شعور ہمیں اس لیے ہمارے منی ہوتا ہے کہ انہیں تربیت ہی نہیں ملی ہوتی تربیت کی وجہ سے ہمیں شعور ہوتا ہے اگر ہمیں شعور ہوگا تو لوگ ہمیں پساند کریں گے شعور اگر شعور شعور ہمیں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم تربیت ہمیں اچھی پیچھے سے ملی ہوتی ہے ہمارے ماں باپ ہمیں اس لیے اچھی تربیت دیتے ہیں کیونکہ عام لوگوں کی بلائی کرسکیں ان کی مدد کرسکیں اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص ہوئے ہیں جس کے اخلاق اچھے ہو جیہاں دوستو اخلاق ہی کی وجہ سے انسان سب کچھ اس کے سب کچھ ملتا ہے لوگ اسے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اخلاق ہی کی وجہ سے انسان لوگوں کی دل جیت لیتا ہے ایک شخص بن کر جیو ایک شخص بن کر مات جیو کیونکہ شخص زندہ ایک شخص بن کر مات جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو کیونکہ شخص مر جاتا ہے لیکن شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے شکریہ اسلام علیکم تو میرا ٹوپک ہے کہ معاشری بگاڑ معاشرتی بگاڑ صرف تعلیم کی کمی ہے تو ان کو پتہ نہیں یہ بات سمجھیں کیونکہ آ رہی اور یہ اوپا سے کہتے ہیں کہ علم کس کے لیے ہے علم کی ہمیں کیا ضرورت ہے جب علم کی ضرورت نہیں ہے تو پھر سکول میں کیا کرنے آتے ہیں اور پھر اٹویشن کس کے لیے جاتے ہیں جب علم کی ضرورت ہی نہیں ہے تو گھار بیٹھیں اور جا کر مزدوری کریں اور یہاں آ جاتے ہیں علم سکھنے تو بس میں تو یہ ہی کہوں گا ٹھیکس پیارے دوستوں السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں ہفتم ڈیو کا سٹوڈنٹ ہوں اور ہمارے میری ڈیبیٹ کا عنوان ہے بہت شریف امپکار صرف بہت شریف تربیت کی وید کی کمی سے ہے پیارے دوستوں جس طرح کہ میرے دواغ فراد کہتے ہیں کہ اگر آپ یہاں ہی سکول میں تعلیم آسل یہاں پہ اگر آپ کو تعلیم اچھی نہیں لگتی تو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پر اپنی تربیت کی وید سے بیٹھے ہیں دوستوں ہر واقع تعلیم کام نہیں آتی لیکن تربیت ضرور کام ہوتی ہے جب ایک چاکس بزنس کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم اٹھاتا ہے اسے اپنی تربیت اسے اپنی تربیت کی کوشش سے وہ اپنے کام کام ان کے بنا سکتا ہے دوستوں اگر ایک شخص جتنا مردی مالدار ہو جتنا مردی اس نے تعلیم حاصل کی ہو لیکن اگر وہ بزنس شروع کرے وہ اس کے پاس اقلاق اچھا نہیں ہے وہ لوگوں کے سامنے بتمیزی سے بات کرتے ہیں انہیں گالیاں نکالتے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے بزنس شیئر نہیں کرتا تو اسے کوئی موں بھی نہیں لگائے گا پیارے دوستوں جو جہاں پر آپ سب بیٹے ہیں آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت اچھی کی ہے اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جن کے پاس حرم ہے لیکن تربیت نہیں ہے تو ہم اسے اپنی زبان میں پڑے لیکن جاہل کے نام تو جانتے ہیں میں اپنی تقریر کا اقتدام اس شہر پہ کروں گا ہر شخص تربیت تعلیم آزل کرنا تو سب کو آتا ہے تعلیم آزل کرنا تو سب کو آتا ہے کبھی تربیت آزل کر کے تو دیکھو شخص بننا تو سب کو آتا ہے کبھی شخصیت بن کر تو دیکھو اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع تعلیم ہے جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو تربیت ہی کیسے ہوگی جب ہم یہاں تعلیم سیکھتے ہیں تو ہی تو تربیت ہوتی ہے جب انہوں نے تربیت ہی سیکھنی ہے تو یہاں سکول یہ مکھیوں مارنے آئے ہیں تو میں یہ ایک شیئر ہی پڑھوں گا کبھی یہاں دیکھتے ہیں کبھی وہاں دیکھتے ہیں کبھی یہاں دیکھتے ہیں کبھی وہاں دیکھتے ہیں پتہ نہیں یہ بلہو کے بھونگے کہاں دیکھتے ہیں شکریہ السلام علیکم جیسے کہ میرے بھائی ان کا عنوان تھا کہ معاشرتی بگاڑ علم کی کمی سے ہے اور میں بلکل آج ان کے مخالف پولوں گا کہ معاشرتی بگاڑ تربیت کی کمی سے ہے ڈگری تو تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے ڈگری تو تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے ہمیشہ تعلیم کو عمل کے سانچے میں ڈھالا جائے یعنی ایسا عمل ایسا عالم جو دوسروں کو تو عمل کرنے پر مجبور کرے ترغیب دے لیکن خود اپنے کردار میں عمل کو نہیں اپناتا اس کے لئے جہنم کی بہید ہے جنگ عظیم دوئی میں ہیروشیما اور ناغا ساکی جیسے خوبصورت شہروں کو جہنم بنا دیا گیا اب یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کل لوگوں کا کام ہے ان میں تربیہ کی کمی تھی یا علم کی کمی تھی زہری بات ہے ان میں تربیہ کی کمی تھی اگر ان میں علم کی کمی ہوتی تو یہ سب تربیہ کی کمی ہوتی تو تربیہ اگر ان میں زیادہ ہوتی تو یہ سب سے پہلے سوچتے کہ بچارے ان میں معصوم بچے بھی ہیں اگر ان پر ظلم کیا جائے تو کیا اکسنات پیدا ہو سکتے ہیں اگر ان میں تربیہ ان کی اچھی ہوتی تو ان میں یہ ایسے بام نہ گراتے اور ان کو جہنم نہ بنا دیتے ایسے خوبصورت شہروں کو دوستوں فین لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں جیلیں ویران پڑی ہے اور امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں جیلیں کم پڑ گئی ہیں جہاں جو قیدی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور جیلیں کم پڑ گئی ہیں اب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان میں علم کی کمی ہے یا تربیت کی کمی ہے دوسری طرف امریکہ میں تعلیم پھور پھور پڑی ہے لیکن ان میں تربیت کی کمی زیادہ سے زیادہ نظر آتی ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں کرپشن زیادہ ہوتی ہو وہاں ہم اپنے آنے والی نسل کو کیسے اس وبا سے بچا سکتے ہیں اگر ان کی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے تو اس کرپشن جیسی وبا سے ہمیشہ بچے رہیں گے کتابوں کی لفظی باتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اپنانا ہوگا تحضی بھی سکھاتی ہے انسان کو جینے کا صلیقہ تحضی بھی سکھاتی ہے انسان کو جینے کا صلیقہ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی شکریہ